نحمدہ و نصر لیعلا رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فہد خان ہے آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ علماء کرام کے پاس نہیں جا رہے ہیں علماء کرام سے بات کرنے میں ہج کے چاہ رہے ہیں سالہ تبلیغ کا کام سالہ عدیم کا کام آپ کو سمجھ آ گیا علماء کرام نے اتنے سو سال لگا دیئے چالیس چالیس پچا پچا سال لگا دیئے ایک ایک شخص نے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ مہدی ہے اور آپ لوگوں سمجھ آ گیا بھائی پہلی بات تو یہ ہے چیزوں کو سمجھیں میں آپ کو سب سے پہلے ایک حدیث کوٹ کروں گا ابن مازہ کی ہے چار ہزار اٹھاسی پور زیرو ڈبل ای مفہوم بتا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کے لئے یعنی اس کی حکومت کے لئے زمین ہموار کریں گے کس کے لئے مہدی کی حکومت کے لئے زمین ہموار کریں گے تو یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ جو عویز بھائی اپنے چینل پر ویڈیوز بنا رہے ہیں ساکر بنایت صاحب ویڈیوز بنا رہے ہیں دفائنل جنریشن کے چینل کا نام ہے ہیلو حمزہ حمزہ بھائی کا ایک چینل ہے یہ سب کیا کر رہے ہیں محمد قاسم.pk پہ بھی لوگ ان کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں قاسم بھائی کی وہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک طرح سے پیج لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم بھائی کے خوابوں میں فرمایا محمد قاسم جو آپ کی مدد کرے گا گویا وہ ایسا اس نے میری مدد کیے اور ان کے نام میں گولڈن کلر کے پیپر دکھائیتے فرمایا میں ان کے نام اس پیپر پر لکھ رہا ہوں تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم امام مہدی کی بھائی ہیلپ کریں اس میں ٹینشن کیا ہے لوگ ہو اب کہاں کہاں نشانیاں پوری ہو رہی ہیں وہ چیز نوٹ کر لیں سب سے پہلے تو نام پہ آجاتے ہیں سید محمد قاسم بن عبدالکریم سید خاندان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے پہلی بات ہوگی دوسرا اپشن سن لی جائے گا جو بظاہر نشانیاں احدیث کی روشنیں بتائیں گے یہ کشادہ ماتا اور کھڑی ناک یہ دونے چیزیں ہیں تھوڑا سا میں کمکہ داڑی کے فیکٹر کو ابھی نکال دیں اس کی بچہ ہے دیکھیں آپ پسلے جتنے بھی قضاب آئے تھے نا دین کا لبادہ اور کر آئے تھے مطلب امامیں بھی آگئے ہیں داڑیاں بھی آگئیں آپ کہتے ہیں نا محمد قاسم داڑی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ قادیانی پر کیوں پر غلط کہتے ہیں اس کی تو داڑی بھی تھی اس کو کیوں نہیں ایکسپ کیا یہ بندہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے یہ تو لوگ و خوابوں بتایا گیا لوگ اس کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ایک حدیث تھی اللہ کمی بشی معاف فرمائے مجھے ابھی اگزائگ اس کا ریفرنس نمبر یاد نہیں ہے میں مفہوم بتا رہا ہوں کچھ ایسا تھا کہ آخر زمان میں وہ شخص اپنے بارے میں خواب دیکھیں گا یا تو لوگ اس کے بارے میں دیکھیں کچھ ایسے الفاظ تھے اللہ کمی بشی معاف فرمائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اب آپ نام پہ آجائیں محمد قاسم محمد نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا لوگوں کو اکثر اشکال ہوتا ہے میں نے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ وہ قاسم نام پہ بڑا ہو کرتا ہے ان کا نام تو قاسم ہے محمد تو نہیں ہے قاسم ہے محمد تو ویسی لگا دیتے ہیں اگر آپ قرآن مجید کھولے ان کی جو الفلام میم والی سائٹ پر اللہ کے نام ہوتا ہے اور پھر امہ پرہ کے پیشے ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو اگر آپ اس میں دیکھیں گے چوتہ پانچوہ نام قاسم بھی ہے سید محمد قاسم اب ان کے والد کا نام ہے عبدالکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام تھا عبداللہ کریم کا بندہ اور اللہ کا بندہ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے اگر کوئی فرق ہے تو آپ مجھے بتا گئے کریم کے بندے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کریم کا بندہ ہے اللہ کا بندہ ہے بھائی اس میں کیا پرابلم ہے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ علماء کے پاس نہیں جا رہے علماء سے گھبرا آ رہے نہیں بھئی آسانی ہے ہم علماء کے پاس اللہ کی توفیق سے گئے بھی ہیں